آج سب سے پہلے میں آپ کو گوہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں اور یہ کہانی آپ دھیان سے سنیے گا یہاں دسویں کلاس میں پڑھنے والے ایک سولہ سال کے لڑکے کے موبائل فون کی سکرین ٹوٹ گئی وہ لڑکا اسی موبائل فون پر اپنی آن لائن کلاسز لیا کرتا تھا ایک دن اس نے اپنے پتا سے کہا کہ وہ اس کے موبائل فون کی سکرین ریپیئر کرا دیں جس پر دو ہزار روپے کا خرچ آنا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس لڑکے کے پتا کے پاس کئی مہینوں سے روزگار نہیں تھا اور وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے ستی میں تھے نہیں اس پر پتا اور پتر کے بیچ تھوڑی بحث شروع ہوئی اور پتا نے اپنے پتر کا اس کی کمیز کا کولر پکڑ لیا بیٹے نے کہا کہ میرا کولر چھوڑ دیجئے کیونکہ میرے پاس صرف ایک یہی اچھی شرٹ بچی ہے یعنی ایک ہی کمیز بچی ہے اور اس نے اپنی شرٹ اتار کر کہا کہ آپ چاہیں تو اب مجھے پیٹ سکتے ہیں پتا کے ہاتھ کام گئے اور پتا نے کہا ایسا سوچا کہ میں پیسوں کا انتظام کر کے اپنے بیٹے سے پتا نے کہا کہ میں تمہارا موبائل فون کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کرا دوں گا کیونکہ ابھی میرے پاس صرف پانچ سو روپے ہی ہیں اور اس پانچ سو روپے سے مجھے گھر کے لیے کھانا خریدنا ہے چاول خریدنا ہے لیکن اس ایک گھٹنا نے پتا اور پتر سمیت پورے پریوار کو توڑ دیا بیٹا نراش ہو گیا اور اسی مہینے کی پندرہ تاریخ کو اس چھوٹے سے لڑکے نے آتھمتیا کری یہ کہانی ہم نے آپ کو اس لیے سنائی تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جب کسی پریوار کے ایک سدسے کا روزگار چھن جاتا ہے تو وہ پریوار کیسے ٹوٹ جاتا ہے اور پریوار کیسے بکھر جاتا ہے اور ہمارے دیش میں ایسے کروڑوں پریوار ہوں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹی وی پر میڈیا میں اس کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کر رہا بیروزگاری ایک ایسا مددہ ہے جو دیش کے پچیس کروڑ پریواروں کو سیدھے طور پر پر پرابت کرتا ہے لیکن میڈیا کو اس بات سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو ایسی خبریں تو دکھائی جاتی ہیں جو آپ کا سمیہ برباد کرتی ہیں آپ کا منورنجن کرتی ہیں ہم اپنے آپ سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں سارے نیوز چینلز ٹی آر پی کے پیچھے ہی تو بھاگتے ہیں اور ٹی آر پی لینے کے لیے ہی تو آپ کو اس طرح کے کارکرم دکھاتے ہیں اس طرح کے ڈیبیٹ دکھاتے ہیں جن کو سن کر آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں روزگار کا مندہ نوکری کا مندہ زیادہ تر لوگ روزگار سے سمبندت خبریں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں نوکری کیسے مل سکتی ہے اور کہاں مل سکتی ہے کیونکہ یہ کورونا سنکٹ کے بعد اب اگلا بڑا سنکٹ یہی ہے ہم نے اس پر بہت وچار کیا اور سوچا کہ ہم اس بارے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں سوچنا دینے میں کیا مدد کر سکتے ہیں کیونکہ میڈیا کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ تک صحیح سوچنا پہنچانا اور دیش کے یواؤں کو یہ بتائے گا کہ نوکریوں کے کشیتر میں ان کے لیے کہاں اور کتنے افسر اس سمیں اپلپ گئے روزگار کی کمی نے اس دیش کے لاکھوں پریواروں کو کیسے توڑ کر رکھ دیا ہے اس سے جوڑے آنکڑے دیکھ کر آپ اس دیش کے لوگوں کی سوچ آج بدل جائے گی کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں ہر دن دس لوگ صرف اس لیے آتمتیا کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار کے آباب میں آتمتیا کرنے والوں میں عوستن نو پرش اور ایک مہلہ ہوتی ہے اکیلے ورش دوہزار اٹھارہ میں بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے روزگار نہ مل پانے کی وجہ سے آتمتیا کر لی تھی بھارت میں ورش دوہزار انیس میں یعنی پچھلے سال کل ایک لاکھ انتالیس ہزار لوگوں نے آتمتیا کی تھی اور ان میں سے دس پرسنٹ سے زیادہ لوگ بے روزگار تھے دوہزار انیس میں ہی بھارت میں دس ہزار کسانوں نے بھی فصل خراب ہونے اور کرز کے دباؤ میں آتمتیا کر لی تھی آپ سوچ سکتے ہیں ان سارے لوگوں کے پریوار کیسے ٹوٹ چکے ہوں گے اور یہاں یہ سب ہم آپ آپ کو وہ لوگوں کے بارے بتا رہے ہیں جنہوں نے آتمتیا کر لی ایسے کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے آتمتیا نہیں کیے جو مرے نہیں ہیں لیکن جیتے جی ایک مرت وقتی کی زندگی ہی بتا رہے ہیں اس کے لیے آتمتیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیون ان کا ایسا ہو چکا ہے کہ اب جینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اس آکڑے کو پچھلے دس ورشوں کے نظری سے دیکھیں گے تو بدا چلے گا کہ دس سال میں قریب دو لاکھ سے زیادہ یوہ اور کسان کمائی کا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے آتمتیا کر چکے ہیں اب آپ سوچئے پورا دیش یہ تو جاننا چاہتا ہے کہ سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کیسے ہوئی ہمیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے جاننا چاہیے لیکن کیا آپ میں سے کوئی ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے آپ کے بھی جان پہچان والوں کے بہت سارے پریواروں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی نوکریاں یا تو چلی گئی ہیں یا انہیں ملی ہی نہیں ہیں اور اس سمیں وہ بہت بری سکتی میں ہیں سوشاند کی موت کی جانچ سی بی آئی سے کرائے جانے کی مانگ بلکل صحیح ہے مانگ تو اٹھتی ہے کہ سوشاند کی موت کی جانچ سی بی آئی کرے لیکن کتنے لوگ ہیں جو بے روزگاری کے وجہ سے ہونے والی موتوں کی بھی کوئی جانچ کرانا چاہیں گے کتنے لوگ ہیں جو بے روزگاروں کی آتھتیہ کے مدے کو سوشل میڈیا پر ہر روز ٹرینڈ کرانا چاہتے ہیں موسیقی